اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں نرندر موڈی نے آج دوسری میاد کے لئے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف لیا جو 58 رکنی وزارت کے قیادت کریں گے جبکہ بی جے پی صدر عمیر شاہ نے مرکز میں اپنے کیریئر کی شروعات کی اور سابق قارجہ سیکریٹری ایس جے شنکر ایک حیرت انگیز اندقاب کی حیثیت سے اگرے پارٹی کی سینئر قائد سوشمہ سورہ سبکدوش ہونے والے ان وزرہ میں شامل ہیں جنہیں جگہ نہیں ملی نہرو جیکٹ میں ملبوس 68 سالہ موڈی کو صدر جمعیر رامنات کوئن نے جمعیرات کی شام آلیشان راشتہ پتی بھون کے سہن میں ایک رنگا رنگ تقریب میں اہدے اور رازداری کا حلب دلایا اس طرح لوگ سبہ اندقابات میں 542 نشستوں میں سے 303 پر بی جے پی کی شاندار کامیابی کا سفر اپنی منزل پر پہنچا 25 قابینی وزرہ بشمل موڈی، امیر شاہ، راجنا سنگھ، نیتین گٹکری، نرملا سیتہ رامان، سمریتی رانی، پیوش گویل اور جے شنکر کے علاوہ نو آزاد چارج کے حامل مملکتی وزرہ اور 24 مملکتی وزرہ نے حلق لیا حلق برداری کے بعد موڈی نے ٹویٹ کیا کہ ہندوستان کی خدمت کرنا ایک عزاز ہے ایک بریت عبدالی میں انڈی اے میں شامل ایک اہم جماعت نتیش کمار کی جنت عدل یونائٹیڈ نے آج کہا کہ وہ مرکزی کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ موڈی حکومت میں علامتی شراکتداری میں دلچسپی نہیں رکھتی نتیش کمار نے تقریب حلق برداری سے قبل نامہ نگاروں سے کہا کہ ہم بی جے پی کی پیشکر سے اتفاق نہیں رکھتے لیکن ہم انڈی اے کے ساتھ کھڑے ہیں چیف نشٹر بہار کے یہ نیمارک سین اطلاعات کے درمیان آئے کہ بی جے پی نے اپنے تمام حلیفوں کو صرف ایک کابینی قلمدان کی پیشکر کی ہے ذراعی نے بتایا کہ نتیش کمار نے صدر بی جے پی امیشہ کے ساتھ اپنی ایک ملاقات میں دو کابینی عدن کی مانگ کی تھی بہار چیف نشٹر نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ہمیں جو پیشکر ملی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے آج سے ٹھیک بیس سال قبل سونیا گاندی کی غیر ملکی شہریت کے سوال پر کانگریس سے الگ ہونے والی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی ایک مرتبہ پھر کانگریس میں زم ہونے کی خبریں ٹیلیجن کے نیوز چینلوں اور سوشل میڈیا کے مختلف سائٹ پر تیزی سے وائرل ہوتے ہی مہاراستہ کے سیاسی حلقوں میں حلچل مجھ گئی باقبر ذرائع سے ملی ریپورٹ کے مطابق آج نئی دہلی میں صدر کانگریس راہول گاندی نے ان سی پی صدر شرط پوار سے ملاقات کی ذرائع نے بتایا کہ سترمیں لوگ سباہ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ پانے سے متعلق دونوں لیڈران نے حالیہ انتخابات میں دونوں پارٹیوں کو حاصل شدہ سیٹوں کا جائزہ لیا اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے حصول کے لیے ذرکار عراقین پارلیمنٹ کی تعداد پر تفصیلی گفتگو کی یہاں یہ بات خابل ہے ذکر ہے کہ لوگ سباہ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے پچپن عراقین کی تحریری تائید وہ حمایت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ کانگریس کے پاس فیل وقت صرف اکاون عراقین ہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان حالات میں اگر شرط پوار کی پارٹی این سی پی جس کے پاس پانچ عراقین پارلیمنٹ ہے اگر کانگریس میں ضم ہو جاتی ہے تو کانگریس کی تعداد بڑھ کر چھپن ہو جائے گی اس طرح وہ آسانی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے عہدے کا دعویٰ کر سکتی ہے جلگاؤں زلے کے ساکلی میں ان دنوں شرپسندوں کے حوصلے بلند ہیں آزادی کے بعد کئی بار فسادات کا درد جھیل چکے اس گاؤں میں امن کا ماحول خراب کرنے کے مقصد سے شرپسندوں نے گوشتہ دو دنوں سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر پتھر بازی کا سلسلہ شروع کیا ہے پہلے دن ترابی کی نماز کے دوران پتھر بازی کی گئی جبکہ دوسرے دن مسلم علاقے اکسانگر میں پتھراؤ کیا گیا اس پتھراؤ میں ایک بزرگ قاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں اکسانگر معاملے میں پولیس نے نوال افراد کے خلاف معاملہ دشک لیا ہے لیکن اب تک کوئی بھی شرپسند پولیس کی گرفت میں نہیں آیا ہے حلو برداری تقریب کے بعد اب موڈی حکومت کی پہلی قابینہ کی میٹنگ آج جمعہ کی شام ہوگی یہ میٹنگ ساؤت بلاک میں ہوگی اس میٹنگ میں سعودین کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ کال ہو سکتا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ آج وزیراعظم نے اندر موڈی کی دوسری مددکار کی پہلی قابینہ میٹنگ میں وزارت کا خلمدان تقسیم کیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ موڈی حکومت دو میں جن ستاون وزرہ نے حلف لیا تھا ان میں چوبیس قابینی وزرہ پچیس ریاستی وزرہ اور نو ریاستی وزیر آزدانہ چارٹ شامل ہیں حلف لینے والے بیچ چہرے موڈی حکومت میں پہلی بار وزیر بنائے گئے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کے مجرمانہ خاموشی خائم ہو اور وہ سڑک پر نظر نہ آ رہی ہو لیکن سماجی کارکنان ایک مرتبہ پھر ای وی ایم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو پھر ای وی ایم کو ہٹانا ہوگا اور بیلٹ پیپر سے دوبارہ انتخابات کرانا ہوگا ایک طرف جب وزیراعظم نے اندرمودی دوسری مرتبہ اپنی نئی کابینہ کے ساتھ حلف لینے جا رہے تھے اور آٹھ ہزار سے زیاد مہمانوں کا حجوم راشتہ پتی بھون میں موجود تھا تو دوسری طرف ملک گیر سطح پر ای وی ایم کے خلاف احتجاج بلند کیا جا رہا تھا دہلی میں جنتر منتر پر بھی سائنکروں سماجی کارکنان نے چلچلاتی دھوپ میں احتجاجی دھنہ دیتے ہوئے ای وی ایم کے خلاف آواز بلند کی درگاہ حضرت عباس میں دوہزار گیارہ میں ہوئے جھگڑے میں وسیم رزوی پر تین سو سات کا مقدمہ قائم ہوا تھا اس میں شیعہ وغبٹ کے چیئرمن وسیم رزوی بھی نامزد تھے لیکن وہ سپریم کورٹ سے گرفتاری پر اسٹے لیے ہوئے تھے گوشتہ جنہوں یہ اسٹے قتم ہو گیا اور وسیم رزوی کو عدالت میں حاضری کے لیے کہا گیا جمعیرات کو وسیم رزوی ایسی جی ایم تھرٹ کی عدالت میں حاضری ہوئے جہاں سے ان کی عرضی خارج ہوئی اس کے بعد سیشن کورٹ میں ان کی عرضی لگی جہاں دو بجے تک روکا گیا بعد میں سماعت ہوئی تو وسیم رزوی کو سات جن تک راحت ملی آٹھ جن کو پھر اس معاملے کی سماعت ہو گیا اور خوی امید ہے کہ اتنے مضبوط معاملے میں بوٹ کے چیئرمن کو جیل جانا پڑ سکتا ہے درگاہ حضرت ابباس میں متولی کو بدلے جانے کے معاملے میں تنازہ ہوا تھا بیہار کے بے گسرائے سے لوگ سباہ انتخابات میں جیت حاصل کرنے والے بی جے پی لیڈر گریرا سنگھ کو ایک بار پھر موڈی کیابینیٹ میں جگہ ملی ہے کیابینیٹ میں جگہ ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قد اور پد بڑھنے سے بڑی ہوتی ہے ذمہ داری ملک کی خدمت کرنے کے لئے ہوں اور خدمت کرتا رہوں گا وزیراعظم نے اندر موڈی کی ضعیف ماں ہرابائی موڈی نے لاکھوں ہندوستانیوں کی طرح آج شام ٹیلی ویجن پر اپنے بیٹے کی حلب برداری تقریب کا مشاہدہ کیا 95 سالہ ہرابائی نے اپنے خیامگاہ سے تقریب کا مشاہدہ کیا سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر میں انہیں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے جب موڈی ٹی وی سکرین پر پیش ہوئے انہیں تعلیہ مارتے ہوئے دیکھا گیا وہ وزیراعظم کے چھوٹے بھائی بنکج موڈی کے ساتھ رہتی ہے وزیراعظم نے لوگ سبا انتقابات میں بی جے بی کی شاندار کامیابی کے بعد 26 میں کو ان سے ملاقات کرتے ہوئے آشیروات لیا تھا چیف نشتر مغرب بنگال محمتہ بنرجی آدھ اس وقت آپے سے باہر ہو گئی جب بعض افراد کے ایک گروپ نے جے شیرام کے نعرے لگائے یہ نعرے اس وقت لگائے گئے جب محمتہ بنرجی کی کاروں کا خافلہ زلہ شمالی چوبیس پرگنا کے گربر زدہ علاقے بھٹ پارا سے گزر رہا تھا محمتہ بنرجی ایک دھنے میں حصہ لینے کے لیے نیہیٹی علاقے کو جا رہی تھی لوگ سوا انتقابات کے نتائج کے بعد رنمال کانگریس کے کارکنوں پر ہوئے تشدد کے خلاف یہ دھنہ منظم کیا گیا اتو پردیش میں جہاں رمضان کے دوران افطار پارٹیوں کا احتمام کیا جاتا تھا اب یہاں پر اس طرح کی پارٹیوں کے احتمام کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی ریاست اتو پردیش میں عرصے دراز سے روایتی افطار پارٹیوں کا احتمام کرتے ہوئے فرق والانہ ہم اہنگی کو فروق دینے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن اب انتقابات اور ذابطہ اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی دعوتوں پر توجہ نہیں دی گئی اس کے علاوہ انتقابی سرگرمیوں اور مہیم کی وجہ سے بھی کسی سیاسی پارٹیوں نے دعوت افطار کا احتمام نہیں کیا گورنر کی جانب سے یہ تین جون کو دعوت افطار کا احتمام کیا جا رہا ہے لیکن اس سلسلے میں تحال کوئی دعوت نامہ اجراء نہیں کیے گئے اور نہ ہی کسی کو مدوق کیا گیا ہے نریندر موڈی نے جمعیرات کی شام دوسری مرتبہ ملک کے وزیراعظم کے اہدے کا حلف لیا تقریباً آٹھ ہزار مہمانوں کے درمیان شام سات بجے صدر جمہوریہ رامنات کوئن نے انہیں حلف دلایا ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو حلف برداری تقریب میں مدوق کیا گیا تقریب کے لئے دہلی میں سیکریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے حلف برداری کی تقریب میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں وزراء اعلیٰ گورنروں کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے اہم ہستیوں اور کئی غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی وہیں بالی ویڈ کی طرف سے شارقان کرن جوہر کنگنا رناوت اور شاہد کپور اپنی اہلیہ کے ساتھ حلف برداری تقریب میں شامل ہوئے بولی ویڈ کے قضاور گلوکار آشا بھنسلے بھی نظر آئی سعودی عرب کے وزیر خارجہ ابراہیم الاسطاف نے مسلم ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ قطعے میں ایرانی حملوں کا سخت اور بھرپور جواب دیں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے چند روز قبل چار تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کا الزام ایران پر آئیت کیا تھا ابراہیم الاسطاف نے یہ بیان ستاون مسلم ممالک کے وزیر خارجہ کے اجلاس کے موقع پر دیا اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج سعودی عرب میں شروع ہو رہا ہے یہ بات اہم ہے کہ ایران اسلامی تعاون تنظیم کا رکن ہے اور اس کا ایک وفت اس اجلاس میں شریک ہے تام ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریف اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے چیف نشتہ آندرہ پردیش وائی ایس جگن موہن ریڈی نے اپنی حلب برداری تقریب کے بعد اندرہ گاندھی منسپل اسٹیڈیوم میں منقضہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وائی ایس جگن کہلانے والا ہے آپ تمام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں انتہائی اکثیریت کے ساتھ کامیاب بنا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے والے آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں چیف نشتر نے کہا کہ گزشتہ دس سالہ سیاسی زندگی میں انہوں نے 3648 کلومیٹر طویل فاصلہ تک پدیاترہ کی ہے پدیاترہ کے دوران غریب افراد کی تکالیف کو اسقود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیگر تکالیف و مشکلات سے واقفیت حاصل کی جگن مہنریڈی نے کہا کہ وائی ایس سار کے نام سے موسم پینشن اسکیم سے مطالق فائل پر میں نے اپنی پہلی دستخت کی ہے انہوں نے کہا کہ وظیفے کی رقم میں اضافہ کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا اور یہ رقم مرحل وار اصاس پر اضافہ کر کے تین ہزار روپے وظیفہ کیا جائے گا وزیراعالہ تلنگانہ کیچ اندر شکر راؤ جو کہ وزیراعظم نیندر مدی کی حلوبرداری تقریب میں شرکت کے لئے دہلی روانہ ہونے والے تھے انہوں نے اپنا پرگرام منسوخ کر دیا کیونکہ وزارت شہری ہوابازی کی جانب سے نان شیڈیول پروازوں کی دہلی میں لائنڈنگ پر پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف نشتر تلنگانہ کیچ اندر شکر راؤ اور عبائز جگن مہون ریڈی چیف نشتر آندرہ پردیش جو کہ اس تقریب میں شرکت کے لئے روانہ ہونے والے تھے وہ شرکت نہیں کر پائے دونوں چیف نشتر خصوصی تیارے سے دہلی روانہ ہونے والے تھے لیکن وزارت شہری ہوابازی کی جانب سے اجازت نہ دیا جانے کے بعد دونوں ہی تقریب میں شرکت نہ کر سکے گومنیس پارٹی آف انڈیا کی محاضی تنظیم کلہن سٹوڈنٹ فیڈریشن اور کلہن یوت فیڈریشن نے پھر ایک مرتبہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے گھیراو کی کوشش کی جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا یہ اے آئی ایس ایف اور اے آئی وائی ایف کا مطالبہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ناکام چار لاکھ طلبہ کے ساتھ انصاف کیا جائے اور نتائج سے دلبردستہ ہو کر اپنی جان کی خربانی دینے والے طلبہ کے پسمندگان کو محافظے کے طور پر پچاس لاکھ روپے کی رخام ادا کی جائے اور گھر کے کسی ایک ممبر کو سرکاری ملازمت فرام کی جائے چیف نشٹا کیچندر شکر راؤ کی دو جون کے افطار پارٹی کے سلسلے میں انتظامات کو خطیت دے دی گئی ہے حکومت کے مشہر براہ اخلیتی امور ایک اخخان انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں ڈیریکٹر اخلیتی بہبود شانواز خاسیم نے اخلیتی بہبود اور دیگر محکومہ جات کے اہدہ داروں کو دعوت افطار کے موقع پر مختلف ذمہ داریاں لٹکی ہے پتایا جاتا ہے کہ آٹھ ہزار موضوعین کے لیے انتظامات کیا جا رہے ہیں جن میں چار سو ستاید اہم شخصیتیں رہیں گی چیف نشٹر کے خصوصی انکلوزر میں اعلیٰ اہدہ داروں کے علاوہ علماء اور مشاقین کو شامل کیا جائے گا لال بہدور اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے ایک خان نے آج انتظامات کا جازہ لیا سکندر آباد کے رکنے پارلیمنٹ وہ سینئر بی جی پی لیڈر کشن ریڈی کو مرکزی کابینا میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے ٹیوٹر پیغام کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی کشن ریڈی نے اپنے پیغام میں کہا کہ سکندر آباد کے عوام اور وزیراعظم نیندر موضی کی نیک تمناؤں کے بعد انہیں یہ موقع فرام با ہے انہوں نے خواہش کی کہ یہ تعابون یوں ہی برقرار رہے دونوں شہروں ہیدر آباد و سکندر آباد میں واقع تمام عبادت گاہوں بالخصوص پرانے شہر کی تاریخی مکہ مسجد کے اطراف و اکناف میں جمعہ تلویدہ کے سلسلے میں مسلیوں کی سہولتوں اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں سیڈی پولیس کی جانب سے انتہائی سخت ترین سیانتی انتظامات کیا گئے ہیں اس بات کا انکشاف ڈیپٹی کمیشنر پولیس سالزو نمبر کی شرجہ نے آج رات میڈیا سے باتچیت کے دوران کیا داریخی مکہ مسجد کے اطراف و اکناف یہاں تک کے مسجد چوک وغیرہ پر بھی سہینگروں کی تعداد میں پولیس فورس کی تیناتی عمل میں لائی گئی موجید یقانہ امبر پیٹ کے جگہ کے اطراف پولیس کی بھاری پکٹ متعین کر دی گئی ہے کیونکہ آج جمعہ تلویدہ کے موقع پر نماز جمعہ آدھا کرنے کا مسلم شبان کی دیانیف سے اجازت کے لیے نمائندگی کی گئی تھی جس کے پیشے نظر پولیس نے وہاں پر سخت پولیس بندوبست کیا ہے تاکہ کوئی بھی ناکشگوار واقعہ پیش نہ آئے